موسیقی شروع کرنے جا رہی ہیں یا پیش کرنے جا رہی ہیں بہت ہی نیاب بہت ہی جلالی قسم کا یہ وظیفہ ہے القبیر بہت بڑا اور جو میرا بہن بھائی بھی اس وظیفے کو کرنا چاہتا ہے تو ایک تسبیر روزانہ لازمان اپنے جب بھی آفیس جائیں یا بھی کوئی بھی آپ جاب کر رہے ہو یا اپنے گھر میں بھی رہ رہے ہو ایک تسبیر صبح صبح لازمان پڑھ لیا کریں تاکہ سب لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت اور آپ کا جو ہے بلندی بلند و بالا آپ کی عزت کا وقار آپ کا بلند رہے ٹیک ہے اور سب سے بڑا عودے سے جو شخص جو بہت بڑا عودہ فائز کرنا چاہتا ہے یا بہت بڑا اللہ پاک اس کو عودہ دینا چاہتے ہیں تو وہ سب سے پہلے شخصات مرتبہ یا سات روز تک جو بھی ایک ہزار مرتبہ یا کبیر اوپڑے گا تو انشاءاللہ جس عودے پر وہ کب سے لگا ہو یا وہ بہار نہیں ہو رہا ہو تو وہ بہار ہو جائے گا اور اس کو وہی عودہ ملے گا جو اس کے دل میں ہوگا پڑھتے ہوئے اپنے دل میں عودے کا ضرور اپنے دل میں رکھیں کہ یہ والا عودہ آپ کو ملنا چاہیے تھا ٹیک ہے اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ بری عمل شیر کرنے چاہ رہی ہوں یہ ایک بادشاہ بری بادشاہ ہوگا اور بادشاہ کے ساتھ ایک بری ہوگی ٹیک ہے الکبیرو بہت ہی بلند و پہلا عمل ہے آپ نے کیا کرنا ہے نوچندی پیروالدین آپ نے اللہ پاک کے خلوط میں تحجد کے وقت صرف اور صرف گیارہ ہزار مرتبہ روزانہ دو رکھت نفلِ طوبہ کے ساتھ آپ گیارہ ہزار مرتبہ اسامر کو پڑھیں گے اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یا کبیرو الکبیرو دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے آپ یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے سات سے آٹھ دن میں یہ بری حاضر ہو جاتی ہے وہ بہت ہی نایاب ہے لیکن یہ بھی آگے کسی کے غلام ہیں یہ پہلے آپ کے سامنے ایک بادشاہ حاضر ہوں گے اور وہ آپ ایسا کیجئے گا جب آپ عمل کی پڑھائی شروع کرنے لگے تو ایک سفید کپڑا اپنے سامنے تان لیجئے گا یہ بان دیجئے گا ٹھیک ہے یا پھر آپ سفید دیوار کے پاس بھی بیٹھ کے عمل کر سکتے ہیں تو آپ دیکھئے گا کہ دیوار کے اوپر ٹی وی کی طرح ایک ویڈیو کی طرح ایک شہر نظر آ رہا ہوگا وہ ایک پریستان کا شہر ہوگا آپ کو پتہ ہے پریوں پریئے کے وجود ہے وہ پریئے نور کی ہوتی ہے کئی پریئے جنناتی ہوتی ہیں یا جنمیہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے کئی پریئے اللہ کے کلام والی پریئے نور کی ہوتی ہیں ان کے اپنے اپنے شہر ہوتے ہیں وہ بہت نارم دل ہوتی ہیں وہ پڑھائی میں بہت جلدی حاضر ہو جاتی ہیں نمبر دو پریوں کا اپنا ملک قبیلے شہر ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ضرور ہے لیکن ان کا بھی وجود ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں پریوں کی تمام ریٹیل جو ان سے ہیں جو میرے اپنے والد صاحب سے سنی ہے وہ آپ کے ساتھ ضرور رہی تھی ہیں شیئر کروں گی اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنے بہت زیادہ خیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا میرے چینل کو سسکرائب کرنا کبھی نہ بھولیں گا اور میرے آنے والے تمام بیڈیو کو ضرور بات چھنی جائے گا اجازت میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے دعا کرتی ہوں کہ اللہ بھاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازمن سن لیں عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر لی گئی ہے پوسٹ فرزی کی ہے وہ لازمن آپ دیکھ لیجئے گا عمل نوچند جو میرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو توبہ کے نفل پڑیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی تیار کریں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ آپ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ چار سے پانچرہ ضرور جلائے کریں خاص کر نوچند جو میرات کو جب آپ عمل شروع کریں تو نوچند جو میرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کی چراغ ضرور جلائے کریں ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس کر میں چراغہ ہوتی ہیں وہاں پر جو ہیں پریئے اور جو مقلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں اور امیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلائے کریں اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بود دیا کریں اگر تو غریب ہیں تو سوا کلو سوا پاؤ اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب صداد ہیں تو سوا کلو مٹھائی ضرور دیا کریں جس کے پر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نواز سے آسرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام بزرگان دین اور مقلات دین نور ستاروں کے مقلات کی اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلائے کریں خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازمان یہ سب کیا کریں عمل سے پہلے آپ نے حسار قائم کرنا ہے حسار آپ کو میں نے بتایا ہے درودہ دنزینہ کا حسار قائم کرنا ہے گیارہ بار آپ نے دروشی پڑھنا ہے اول آخر سات مرتبہ درودہ دنزینہ پڑھنا ہے آتل کرسی سات مرتبہ اور چاروں کل تین تین مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آپ نے دروشی پڑھ کے پھوک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے چھوڑی لی ہے یا چاکو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے اس کا ساتھ آپ حسار قائم کریں گے ٹھیک ہے یہ لازمان ہے جساہر کے مجمعہ بیٹھ جائیں گے تو ریجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے رجالِ غیب کی دعا میں نے پوسٹ کی ہے ریجت کی دعا پوسٹ کی ہے اور مکلین کو سلام پیش کرنا ہے اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال لکھیں گے وضو اور حسل کر کے بیٹھیں گے کپروں کو خوشبور سے موطر کر کے اتر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے اور اگر پتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی مکلین کی خوراک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لازمان آپ کیا کریں تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے کسی قسم کا شورو گل نہ ہو اس لیے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائی جاتے ہیں تاکہ مکمل خموشی ہو عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے ترک کی حوانات کرنا ہے کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت انڈا مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی اور جلالی جلالی پرہیز کے لئے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پر میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے نوچندی جمعیرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی لازمان دیکھ لیجئے گا اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمرس بوکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے اگر آپ لائیو کریں گے تو کمرس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھے گا عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ ہسار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے ہسار سے باہر نہیں نکلنا جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھوڑی گاڑی ہے یا چھوڑی یا کوئی لکڑی یا کوئی چاکو رکھا ہے جہاں پر ہسار کا اینڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے ہسار کو کراس لگا کے ہسار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ ہسار کرنا ہے ٹھیک ہے اور ہسار بڑا ہونا چاہیے ہسار کا دائرہ کھولا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں کھڑے ہو سکیں یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آجے اور آپ لیٹ جائیں یا گھر جائیں تو ہسار سے باہر ہو جائیں ٹھیک ہے اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے پری اور موقع جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بالکل بھی نہیں کریں گے یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ان کا خاص خیال رکھیں گے اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوہ سمجھ کے اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو تیسے بھلیں سوہ سمجھ کے شرائط تہہ کریں اگر وقتی طور پر آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط تہہ کریں کیونکہ اپنے آپ کو ریلیکس کر کے اکثر دفعہ ہی ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موقع حاضر ہوتے ہیں جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا خوف کرتے ہیں یا جو بھی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری اتنا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے ٹھیک ہے نا ظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی کی دنیا میں کبھی اس جیسے خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو اس جیسے خوال گر اس کی خوبصورت پر نہ جائے کریں اس کے بھی صورت سخت ہوتے ہیں وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ صورت سمجھ کے اس کے پر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط کی صورت سمجھ کے ظاہر کیجئے گا ٹھیک ہے یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمیں کہا کے تم ایک قسم ہے دعوت علیہ السلام کی اور حضرت سلمان علیہ السلام کی اگر تم اپنی شرائط سے پھرو ٹھیک ہے یہ بھی قسم ان کو دے دیا کریں غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ افتیار نہ کریں غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا جو بھی آپ کے ساتھ ہو کرے گی اس کے ذمہ در نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز پر بھی عمل کر رہے ہیں اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزاد اور جو پری ہیں اور موکلین ہیں ان سے تو غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی دیکھتے رہے ہیں عمل میں در خوف ہر عمل میں در خوف ضرور آتا ہے یہ بات یاد رکھے گا جب آپ کو در خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں پر خاص کیال رکھے گا اگر آپ اس میں سے بھی کوئی ردو قدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذنہ دریہ آپ کی ہوگی آپ اپنی مرضی سے کریں گے ٹھیک ہے اس کے ہم حق دار نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حق داری لیں گے ٹھیک ہے ان سب شرائط کا خاص کیال رکھیں گے اب آجیں آپ اپنی عمل کی طرف سے اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ سبسکرائب کریں